بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچیوب ناظرین مریم نواز صاحبہ نے ایک مار خور کی چھتری پکل کر فیض حاصل کرنے کی کوشش کی جس میں خاکان عباسی اور عبدیگر نے بھی جوائن کر لیے اس کا مطلب کیا ہے یہ پبلک کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ رجیم آپریشن جو ہم نے کیا اس پہ ہماری مدد کریں یا اب ہم وہ سب کچھ کھول کے بتائیں گے اس پہ بات کرتے ہیں امریکہ چائنہ کی تائیوان میں ایشو شروع ہونے والا ہے اور جس طرح یوکرین کا مسئلہ شروع ہوا تھا اسے پاکستان بھی ایفیکٹڈ ہوا تھا تو اب یہ جو تائیوان کا مسئلہ شروع ہو گا اس سے کیا پاکستان میں کیا مسئلہ آ سکتا ہے اور ابھی جو فورن فنڈنگ کیس دوبارہ حکومت موجودہ امپورٹڈ حکومت شروع کرنا چاہ رہی ہے بلوچستان سلاب سے بھرا ہو گا اس وقت لیکن ان کے بس ٹائم نہیں ہے وقت نہیں ہے بوٹ نہیں ہے لیکن گورنمنٹ بنانے کے لئے یہ لوگ وہاں پہنچ کے تھے یہ اور بلوچستان عوامی پارٹی باپ لیکن اتنے ظالم ہیں کہ ان کو کسی قسم کی کوئی پرواب نہیں ہے دوسری طرف آرمی اٹلیس مدد کر رہی ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے فورن فنڈنگ کیس کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے تفصیل سے ایک دفعہ بتا چکا ہوں پورا لیکن انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ دوبارہ بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں اس پر بات کروں لیکن تینوں پارٹیوں کا کیس کھلنا چاہیے عوام کے سامنے پاکستان کے سامنے آنا چاہیے نواز شیف صاحب نے جسے ایک کردار سے ابت آباد والے یو بی ایل سے جو پیسے پکڑے تھے الیکشن کے لئے آپ کو یاد ہوگا اب ابراج گروپ کے آریف نکوی جو کہ پاکستانی امریکن سٹیزن ہے اس سے اگر پیسے پکڑے جائیں تو نقصان ہے حالانکہ اس کے جو بی سی سی آئی بینک جس طرح برنا تھا آغازن آبدی وغیرہ وہ وہی کوشش کر ایک پیرلل سسٹم امریکہ کے ساتھ لاؤ کے مسلم ممالک کو اٹھانے کی کوشش جس کی بھی لیکن چونکہ وہ ایک بزنسمن ہے صرف امریکہ میں فراڈ کیسز میں پھاس گیا خیر اس کا کیس اپنی جگہ تحریکین ساتھ چھٹی دنیا کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے جس کا اگر آپ عداد و شمار دیکھیں دنیا میں اس کے جو میمبران کی تعداد ہے اس میں تو یہ اتنی بڑی پارٹی بن چکی ہے کہ امریکہ میں بھی کئی سیاسی پارٹی ہیں اس سے پیچھے ہیں ترکی کی جو طیب اردگان کی پارٹی اس سے بھی بڑی ہندوستان میں بھی بنگلہ دیش میں بھی دنیا کے بڑے ممالک میں پاکستان کی پارٹی پی ایم ایل این یہ ان کی سو کے فرست میں بھی دور دور تک نہیں آ رہی ابھی جو ان کا دیر ہے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو فنڈز ہیں دنیا بھر سے کہاں سے آر ایس کا سوال اسی لئے پوچھا جاتا ہے بہت سے لوگ ایسے جنہوں میں ذاتی طور پر جانتا ہوں یہاں اسٹریلیا میں اپنی تنخواہ کا آدھا حصہ تحریک انصاف کو بھیجتے ہیں اب رجیم چینج آپریشن کی بات کریں تو یہ دوسری طفع پاکستان میں لیکن سے پہلے میں لوگوں کو کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ مشرف کے دور میں جب مشرف کو پاور سے ہٹایا گیا تھا صدر مشرف تھا جب اس نے کس طرح ایک دن آکے ٹی وی پر ایڈریس کیا تھا اور اپنا استیفہ دیا تھا کہ میری امپیچمنٹ ہونے جا رہی ہے مشرف امریکہ کا بڑا گہرا دوست تھا آپ کو یاد ہوگا اس کی وہ لڑائی بھی لڑتا رہا لیکن پھر یہ تمام اتحاد سب سے پہلے مشرف کے توڑے گئے وہ انسٹیچوٹ سارے اداریس کے خلاف کیے گئے تمام پولٹیکل پارٹیاں سے ہٹائی گئیں اس وقت موبائل فون تو پاکستان میں تھا نہیں اور مشرف کمپیر ٹو ادر لیڈرز اتنا برا نہیں تھا اتنا کرپٹ نہیں تو یاد رکھیں این آر او ون نواز شریف بی بی کے درمیان کروایا گیا رجیم آپریشن جو کہ کونڈا لیسا رائس اس وقت فورن سیکٹری اشفاق کیانی زرداری اور نواز شریف اور ظاہرہ مولانا صاحب تو آپ کو پتا ہے وہ ساتھ میں آئی جاتے ہیں اس اتحاد میں ان لوگوں نے سب سے پہلے اشفاق کیانی کو جو چیف آرمی سٹاپ بنایا مشرف کو کہہ کے ساری پاور جو تھی آرمی کین کے حوالے کی کمانڈ حوالے کی زرداری صاحب کا اس سین میں پھر آپ دیکھ لیں جو ابھی چودی پرویس کا عمران ریاض کے ساتھ انٹریو ہوئے وہ ایک مثال ہے کہ یو اس سیکٹری بائیڈن اس وقت کس طرح آیا تھا ان کے پاس کس طرح بتا تھا کہ اب الیکشن ہاریں گے حالانکہ الیکشن تو اس وقت ہوا ہی نہیں تھے پنجاب میں جو گین تھی کیو لیگ جو کہ مشرف صاحب کی رائٹ ہین جماعت تھی اپریشن اس کے دور میں ہوئے پاک فوج کے اور جو نہیں ہونے چاہیے تھے وہ اپریشن ہوتے رہے ڈرون آتے رہے زرداری صاحب اور نواز شیف نے کبھی ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا یہ سارا وقت جو بائیڈن جو اس پورے کردار کے مین کیریکٹر تھے اس کے بعد آپ آج کل تو وہ صدر من چکے ہیں اب آپ دیکھ لیں جو سیکنڈ ریجیم اپریشن اسی لئے ہوا لیکن یہاں پہ فرق سب سے بڑا یہ آگیا کہ عمران خان کے خلاف یہ بری طرح فیل ہو گیا عمران خان مشرف نہیں ہے ان کے نیرز جو ہے وہ مشرف سے زیادہ مضبوط نکلے انہیں طاقت کی لالچ نہیں تھی پاکستان کے لوگ ان کی محبت میں تھے اور سب سے بڑھ کر موبائل فون سوشل میڈیا اور یوتھ پاکستان کا جاگ گیا ریجیم اپریشن بری طرح فلاپ ہو گیا اسی لئے آپ دیکھیں مریم نواز صاحبہ کوم مارخور کی چتری تلیانہ پڑ گیا پاکستان مسلمی کوشش کر رہی ہے اپنی بہترین کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح عمران خان لیکن منجوہ سحصدان کے طور پر نکلے پڑھے لکھے تو ہیں ظاہر ہیں لیکن مغرب مشرف کو جاننے کا اور ریجیم آپریشن میں جو ان کے ساتھ ہوا وہ سمجھ گئے ہیں وہ دوبارہ پبلک میں چلے گئے جنرل باجوا نے اشفاق کیا نہیں والا کردار ادا کرنی کوشش کی ناکام ہوگی اس میں لیکن لوگوں نے ایکانومی کو نشانے پر رکھ لیا ہے عمران خان نے جو بہت ساری چیزیں امید ہیں انشاءاللہ ایکانومی پر بہتر ہوں گی لیکن پہلے اندرونی مسائل اور پھر بیرونی مسائل ٹھیک کرنے ہیں غداروں سے سازش کے کرداروں سے ان لوگوں سے ڈیل کرنا ہے آپ یقین کریں میں نے پوری کلکلیشن کی ایکانومی پر یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو سکتی ہے اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے وقت لگے گا لیکن یہ بہتر ہو جائے گی اس کی میں اگلی کسی ویڈیو میں تفصیل سے بات کروں گا ابھی تحریک انصاف کے گیارہ استیفے جو انہوں نے منظور کیے حتیٰ کہ قاسم سوری اس وقت یہ منظور کر چکے تھے استیفے پھر بھی انہوں نے وہ گیارہ جان بوجھ کر پک کیے تاکہ وہاں زمنی منتخابات کروا کر تحریک انصاف اور عمران خان کو چیلنج کیا جائے گیم ان کی ذرا مختلف ہے لیکن یہ کر کون رہا ہے دیکھیں کہ ہو کر چودری شجاعت اور تارک فضل چیمہ کو جس طرح اتارا گیا جنرل سیکٹری اور اس کے تھے اس کے علاوہ چودری شجاعت کی منٹل جو حالت ہے اور تارک چیمہ کی جو سازشی ہیں اور غداری ہیں ان چیزوں کو بنیاد بنایا گیا جانگیر جوجہ یہ نئے صدر منے تارک چیمہ نے ریفیوز کیا کہ میں نہیں ہٹوں گا لیکن وہ چودری شجاعت کی تصویریں تک اتروا دے گی مٹی پاوالا کام ہوا یہ عمران خان ان سے ان لوگوں کو نکال رہے ہیں اب وہ جو چودری صاحب کو خاص سوپ زرداری صاحب نے پلایا یہ ان کے خاندانی ذرائع کہہ رہے ہیں لیٹر لکھوانے سے پہلے مشروم کا سوپ پلایا گیا اس کے بعد ان کی حالت بگڑ گئی ان کے حواس قابو میں نے رہے خاندانی ذرائع نے بات کی ہے چودری سالک ساتھ بیٹھا ہوا تھا عمران خان نے ساری باتیں جاننے کے بعد یہ تمام بڑے فیصلے کی ہیں آسفل زرداری کے فالورز کو اور لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ بہت بڑے کھلاڑی ہیں بڑے بھاری ہیں لیکن اگر آپ پاکستان کی عوامی سیاست کی بات کریں تو زرداری صاحب پاکستان کے سب سے ناکام اور سب سے مفت مہمی آوریٹڈ سیاستدان بنائے ہوئے پیپلز پارٹی کو چاروں صوبوں سے نکال کرنا دنیا سید کی چھوٹی جماعت بنا دی ہیں انہوں نے جو کام زیول حق نہ کر سکا وہ یہ کر گئی یہ پیپلز پارٹی میں بھاری ثابت ہوئے ہیں جو اس کے کندے پر آکے مندو چلائی راجہ بشارت نے اس کے خلاف بھی ایک قرارداد پیش کر کے اسے بھی ہٹایا جا رہا ہے آج چار بجے ووٹنگ ہے اور آپ دیکھیں گے یہ بھی فارغ ہو جائے گا ستین خان جو ہے وہ ایک نیا پنجاب کے سیمبلی سپیکر بن جائیں گے لیکن دیکھیں ایک ایک کر کے تمام وہ کرداروں کو ہٹایا جا راستے سے لوگ پوچھتے ہیں عمران خان نے پنجاب میں یہ جو وزارت کافلی کو دی یہ بڑا ایک منجا ہوا اور بڑا دورست فیصلہ تھا ایک تو ان کو دیکھیں نون لی کی ایک مخصوص سیاست ہے انتقامی سیاست اس کا مقابلہ کرنا یہ آپ کا مقابلہ کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے ایک مافیا سے سیسیلین کے اہلے یا ساؤت امریکن الچاپو والی کے اہلے ان سے لڑنے کے لیے اس ٹائپ کے سیاستدان کو میدان میں اترنا پڑتا ہے جس طرح چودری پرویز علی ہے کیونکہ یہ بیوروکریسی کو بھی ساتھ ملا لیتے ہیں عزالتیں بھی ان کے ساتھ ہوتی ہیں سب کچھ تحریک انصاف عمران خان صاف سیاست کرنا چاہتے ہیں پرویز علی کو ان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی لیکن اب دو تین فائدے نہیں ہوں گے ایک تو پنجاب حکومت کو گرانا اب آسان کام نہیں ہے کیونکہ کافلی کا یہ اپنا چیف منسٹر ہے ان کے جو لوگ انہیں الدا نہیں کر سکتے دوسرا نون لی کا پنجاب تقریباً ختم ہو جائے گا یہ ان کی آخری جو ہے نبل کچھ صفایہ اس کے بعد جو بیوروکریسی میں ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پولیسمن کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اب ان کے خلاف بڑے آرام سے کارروائی ہو سکتے ہیں کیونکہ پرویز علی جانتا ہے بزدار اچھا بندہ تھا لیکن اس سے یہ کام ہو نہیں سکتا تھا چوتھا ان کا یہ جو امپورنٹ چیز ہے کہ کابینہ میں یہ جو تحریک انصاف کا ہی ہولڈ رہے گا کوئی نہیں دے سکتا اور تحریک انصاف عوام کے سامنے وہی صاف چہر ہے اگر کسی گندی لانڈری میں کسی کو دھونا پڑا تو وہ پھر پرویز علی اور نون لیگ کے دنمیان ہوں گا اس میں پی ٹی آئی امران خان نہیں ہوں گے وفاقی سطح پر جو کاف لیگ نے اب دیکھیں چودری شداد کو نکالا یہ بہت بڑی بات تھی مونس علی کی جو پارٹی ڈائریکشن ہے اب وہ فالو کیا جائے گا قابلی کے جو دو ووٹوں پر ٹکی ہوئی حکومت ہے آپ کو پھتا ہے صدر پاکستان عارف علی نے جس دن کہہ دیا ہے تمہات کا ووٹ نے اس دن سالک ووٹ نہیں دے سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ووٹ سے ان کو مطلب ظاہر ہے جو ہی یہ مونسلائی بنیں گے تو ان دونوں کی منعرف ہو کے فارغ ہو جائیں گے تحریک کو تحریک انصاف نے عروج میں رکھا عدالتوں کو پریشر میں رکھا اور یہ تمام چیزیں یہ لوٹے سارے فارغ کروا دیئے نہ اہل ہو گئے عوامی طاقت سے وہ دوبارہ بنا کسی ریاستی مشینری اور دھونس اور داندلی کے پندرہ سیٹیں نکال کر اتحادی جماعت کو ملا کر اور مونلی کو فارغ کرا دینا کہ گو لڑا سے بارہ کوئی تک رہ گئی ان کی ساری اور کسی بھی وقت صدر ان کے اعتماد کا ووٹ کیا کہ ان کی حکومت کو اقبال کے ساتھ باندھی ہے یہ اتنی بڑی سیاست عمران خان نے اکیلے کی ہے اب دیکھیں اب اس میں سب سے بڑا سرپرائز کیا ہے جو کی حکومت ویٹ کر یہ بڑا شور مچا رہے ہیں کہ یہ سرپرائز میں عمران خان نے مکیا دینا ہے وہ عمران خان بڑے عرصے سے سیاسی جماعتوں کو جانتے ہیں جب مونس صلائی لیڈر ہے اس کا جیسے میں نے بھی بات کی تھوڑی دیر پہلے تو چونکہ ووٹنگ کی جتنی ڈائریکشن ہے وہ مونس صلائی دے گا پارلیمانی لیڈر ہے چودری شجاعت فارغ ہو چکا ہے اب چودری شجاعت کو پارلیمانی لیڈر شپ سے جس طرح وہ اب مونس کو نہیں ہٹا سکتا کیونکہ خود فارغ ہو چکا ہے اب عمران خان جب چاہیں آر ایف الوی سے کہیں ان سے حکومت سے کہیں آپ ووٹ لیں جی آپ کانفیڈنس کا اس وقت مونس صلائی اگر ڈائریکشن دیتا ہے کہ اس کے ممبران اس ایمپورٹن وزیراعظم کو ووٹ نہیں دیں گے تو تارک بشیر چیما اور سالکسین یہ دو ووٹ ہیں ان کے اور آپ کو پتہ ہے یہ حکومت ٹھکی اس طرح کے دو ووٹوں پر تو وہ ووٹ فارغ ہو جائیں گے اور اسی وقت جو کہ ان کی ایک سو بہتر کی مجورٹی ہے وہ پوری نہیں ہوگی اور ایمپورٹن حکومت اسی وقت گر جائے گی اب یہ عمران خان کی مرضی ہے وہ جب چاہیں جہاں چاہیں وہ یکہ پھینک دیں اپنا اب گھر بجوانا ہے ان کو رکھنا ہے ابھی ان کا پورا ستیہ ناس کرنا ہے جتنا عرصہ رہیں گے تو بھئی چڑھتی رہی خود چھوڑ جائیں تو اچھا ہے وزیراعظم کابینہ کی منظوری کے خلاف بغیر کچھ نہیں کر سکتا یہ تنہا فیصلے تو ہوتے نہیں اب بلاول بھٹوں کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے زرداری صاحب بھی دوڑے لگا رہے لیکن اب چب ان کا کام نہیں بنا تو انہوں نے کہا چی میں تو بیمار ہوں میں تو کرنٹینہ میں چلا گیا ہوں یہ بار بار اس میں پھرستے ہیں لیکن اصل گیم جو کرنے کی کوشش اس وقت مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں تو وہ جو چھتری لے کر مار خور کی باہر آگئی ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ ریجیم چین پر جتنا آپ نے ہمارے ساتھ معاملہ بنایا تھا یہ سارا معاملہ عوام کے سامنے لے کر چلے جائیں گے وہ پلیک میل کر رہی ہیں پھر اب یہ پلیک میلیں گے اس کی دیکھیں کہ آپ اگر ہمیں چانس نہیں دیں گے تو پھر ہم آپ کو بھی کھیلنے نہیں دیں گے اب دیکھیں ہم کرتے کیا ہے اب ڈرہ جا رہا ہے ورنہ یہ بہت بڑا سمبل تھا مار خور کی چھتری کے نیچے آنا اور فیض کو حاصل کرنا تو ظاہر ہے اب کوشش پوری ہے لیکن اس کا اب رسپونس کیا آتا ہے یہ بڑی امپورٹن چیز ہوگی شباز شریف صاحب نے ایک بہت بڑا بلنڈر مارا کہ جی میں وزیراعظم بن سکتا تھا لیکن دو در سولہ میں وہ ام اے نہیں تھے انہیں کوئی آفر نہیں کی گئی تھی انہیں کہا تھا جی نواز شریف کو جب اٹھایا گا تو مجھے بلا کے کہتے ہیں آپ آ کے وزیراعظم بنجھیں میں نے معذرت کر لی حالانکہ ان کی تقریر تھی وہ بالکل ایک باپ کی بیٹے کے بارے میں رونے کی تقریر تھی وہ سب کو پتا ہے لیکن مزے کی بات ہے کہ جب تک آپ ام اے نہیں نہ ہوں آپ وزیراعظم نہیں بن سکتے تو دو در سولہ میں یہ ام اے نہیں تھے اب آخر میں چھوٹا سا ایک آپ کو امریکہ سے جمشید عباسی صاحب کا لکھا ہوا آٹیکل تو بڑا چانہ نے لکھا کہ کس طرح ایسن اقبال جو روزانہ آکے ٹی وی پر آپ کو بتاتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے وارڈ یہ مانتے نہیں چاہے آپ جتنی مرضی مینت ان کے لئے کریں پاکستان کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو سبوٹاج کرنے کے لئے ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں میرے بڑے اچھے دوست ہیں سٹینلی کے ٹرک ڈیپو پورے پاکستان میں کھولنا چاہتے تھے ان کے ساتھ بڑا برا ہوا نہریں پھر آسٹریچ وہ شتر مرک فارمنگ لانا چاہتے تھے خوراک کا مسئلہ لانا چاہتے تھے لیکن ان اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ وہ ایسی گیم کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں ہم عرب کو بیج دیں گے ایسٹس لیکن آپ کو نہیں میں نے کوشش کی کہ کوشش کریں کہ ساری دنیا کے اوورسیز بڑے بزنسمن سے بات کر کہ پاکستان کے ایسٹس آپ خرید لیں یہ نوع کہ ہم چلے جائیں عربوں کے پاس اور ہم پھر ان کے پیروں کے نیچے بیٹھے ہوں لیکن پھر مجھے یاد آتا ہے وہ انیس سو چھینوے کا واقعہ کہ جس میں یہ پی آئی اے کی فلائٹ تھی جائے اور اس میں دو پاکستانی امریکی تھے خالد رفیق صاحب اور ایک نجم افتخار یہ وہاں بعد میں نجم صاحب جو ہے الیکشن بھی لڑتے رہے یہ جمشہ دباسی صاحب کا بڑا اچھا ارٹیکل تھا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو انہوں نے وہاں پر پاکستان کے لئے بڑا کام کیا یہ آپس میں گہرے دوست بل گیٹس کے بھی دوست تھے اور اس وقت بل گیٹس بڑا پپولر انہوں نے سوچا کیوں نہ ہم بھی پاکستان کے لئے کچھ کریں یہ اس کو لے کر کہ جی مایکروسافٹ کا پورا سیٹ اپ جو سیلیک آن ویلی رائے وہ پاکستان نے بنانے ہی کچھ کرتے ہیں انہوں نے کہا جی وزیراعظم سے اگر اس کا نواز شریف تھے ان سے ملاقات کروائیں تو ہو جائے آپ کا پورے کا پورا مستقبل آپ کا سیٹل ہو جائے گا لیکن یہ پندرہ دن دس دن لگے رہے وہاں وزیراعظم نواز شریف سے ملاقات نہیں ہو سکی آپ جائیں آپ جو لندن میں دیکھیں بھی ایک فنکار مل رہے ہوتے ہیں کبھی کامیڈین کو بھی کوئی مل رہا تھا لیکن جب یہ وزیراعظم نہیں ہوتے جب وزیراعظم ہوتے پھر ملتی نہیں ملاقات کرنی تھی لیکن ملاقات نہیں ہو سکی اس دوران یہ ہوا کہ جو ایسا نے اقبال ہے اس سے پانچ منٹ ملے اس سے جب بات ہوئی اس وقت وزیر تھے پلاننگ کے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم پلان لے کر آرہے ہیں ہم بل گیٹس کو لاتے ہیں تو انہوں نے آگے سے کہا کہ اچھا وہ جو جھولے شولے بنیں گے وہ بھی کمپیٹرائزد ہوں گے بل گیٹس نے دیکھ لیا ان کو یہ بات نہیں بنی اس نے انڈیا میں بات کی وہاں سرکاری پروٹوکول سے گیا اور بات دیکھنے آج آپ کو ٹویٹر کے آپ کو اس کے یوٹیوب کے فیس بوک کے جو نام لیں ایمازون سے لے کے ہر چیز تک یہ سارے آئی بی ایم مغیرہ کے جو چیف ہے انڈیا اسی لئے نظر آ رہے ہیں تو یہ اس طرح کے لوگ ہیں ان لوگوں کو کوئی پاکستان سے غرض نہیں ہوتی بہرحال یہ بات اور لمبی ہو جائے گی اپنا خاص کیا رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ